بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اہلہی والصلاة علیہ لہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شرل مدوم کتاب حاج درس نمبر دو سو پچیس میں نائب کی حاج کے دوران وفات کے مسائل بیان کیے جائیں گے اگر نائب حاج کے دوران فوت ہو جاتا ہے تو آیا وہ حاج مجزی ہوگی یا نہیں ہوگی آیا وہ عجرت کا موسیق ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تمام مسائل اس درس میں بیان ہونے والے ہیں مسالہ کی مختلف صورتوں کا بیان آئے گا احرام باندھنے اور حرم میں داخل ہونے کے بعد فوت ہونے کا حکم ذکر ہوگا حرم میں داخل ہونے سے پہلے فوت ہونے کا حکم ذکر ہوگا متلکہ مسائل اور فروات بیان ہوں گے عبارت کی تطبیق اور تشریح پیش کی جائے گی واضح اسی بات ہے کہ اگر نائب حاج کو مکمل طریقے سے درست انجام دیتا ہے تمام شرائط نیابت کا لحاظ کرتا ہے تو اس کا ذمہ بری ہو جائے گا اور منوب عنہ کا ذمہ بھی بری ہو جائے گا لیکن اگر نائب حاج مکمل کرنے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اس کی چند صورتیں بنتی ہیں نائب حالت احرام میں فوت ہو اگر وہ حرم میں داخل ہو چکا ہے اور اس کے بعد وہ فوت ہوتا ہے تو اگرچہ وہ مرنے سے پہلے حرم سے خارج بھی ہو چکا تھا تو بھی اس کی حاج کافی ہے اور منوب عنہ کا ذمہ بھی بری ہو جائے گا اس کی طرف سے بھی کافی ہے دونوں کا ذمہ گویا کہ بری ہو جائے گا اگر نائب حرم میں داخل ہونے کے بعد احرام سے باہر آ جاتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے جیسا کہ آمال عمرہ اس کے مکمل ہو گئے وہ احرام اتار چکا تھا اور آمال حاج کے لیے احرام نہیں باندھا تھا فوت ہو جاتا ہے تو اس صورت میں بھی دونوں کا ذمہ بری ہو جاتا ہے ایک تیسری صورت ہے کہ نائب حرم میں داخل ہونے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے چاہے حالت احرام میں ہو یا حالت احرام میں نہ ہو یعنی ابھی اس نے احرام نہ باندھا ہو تو اس صورت میں حاج اس کی صحیح نہیں ہے نہ نائب کا ذمہ بری ہوگا نہ منوب عنہ کا ذمہ حاج سے بری ہوگا اور نائب پوری عجرت حاج کی یا کچھ وہ واپس لٹانے کا پابند ہوگا عبارت کو دیکھتے ہیں فرمایا وَتَبْرَعُ ذِمَّتُهُ اَيْ ذِمَّتُ النَّائِبِ مِنَ الْحَجِّ وَكَذَلِكَ ذِمَّتُ الْمَنُوبِ عَنْهُ اِنْ قَانَتْ مَشْغُولَةً لَوْمَاتَ النَّائِبُ مُحْرِمًا بَعْدَ دُخُولِ الْحَرَمِ ذَرْفٌ لِلْمَوْتِ لَا لِلْإِحْرَامِ وَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ مِنَ الْحَرَمِ بَعْدَهُ اَيْ بَعْدَ دُخُولِهِ تَبْرَعُ ذِمَّتُهُ یعنی ذِمَّتُ النَّائِبِ مِنَ الْحَجِّ نائب جب نیابتی حج انجام دیتا ہے تو اس کا ذمہ حج سے بری ہو جاتا ہے اب فوت کی صورت میں بھی بعض صورتوں میں اس کا ذمہ بری ہوتا ہے بعض صورتوں میں ذمہ بری نہیں ہوتا وَقَذَلِكَ ذِمَّتُ الْمَنُوبِ عَنْهُ اِنْ قَانَتْ مَشْغُولَتًا نائب کا ذمہ بھی بری ہو جاتا ہے اور منوب عنہ کا ذمہ بھی بری ہو جاتا ہے اِنْ قَانَتْ مَشْغُولَتًا اگر اس کا ذمہ مشغول ہو یعنی اس پر ایک حج واجب ہو چونکہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ منوب عنہ پر حج واجب نہ ہو اس کی طرف سے ایک مستحاب حاج کو انجام دینے کے لیے نائب کو معین کیا گیا ہو نائب پر تو واجب ہوتا ہے لیکن منوب عنہ پر اگر حج واجب ہو اس کا ذمہ مشغول ہو تو اس کا ذمہ بھی بری ہو جائے گا لَوْمَاتَ النَّائِبُ مُحْرِمًا بَعْدَ دُخُولِ الْحَرَامِ اگر نائب احرام باندھنے کے بعد اور حرم میں داخل ہونے کے بعد فوت ہو تو اس کا ذمہ بھی بری ہو جائے گا منوب عنہ کا ذمہ بھی بری ہو جائے گا بَعْدَ دُخُولِ الْحَرَامِ ضرف ہے موت کے لیے یعنی وہ احرام باندھنے کے بعد اور حرم میں داخل ہونے کے بعد فوت ہو تو اس کا ذمہ بری ہو جائے گا بَعْدَ دُخُولِ الْحَرَامِ یہ احرام کے لیے ضرف نہیں ہے اگر یہ احرام کے لیے ضرف ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ حرم میں داخل ہونے کے بعد احرام باندھتا ہے اس بنا پر عبارت مصنف کا فرض یہ ہوگا کہ نائب بغیر احرام کے حرم میں داخل ہو اور حرم میں داخل ہونے کے بعد احرام باندھے اور پھر فوت ہو حالانکہ جو روایت میں حکم بیان ہوا ہے وہ اس فرض میں نہیں ہے بلکہ وہ اس فرض میں ہے کہ جب حالت احرام میں نائب حرم میں داخل ہو اور حرم میں داخل ہونے کے بعد فوت ہو تو اس کا ذمہ بری ہو جاتا ہے اس لیے مصنف کی عبارت کا معنی اس کے مطابق کرنا ہے کہ بَعْدَ دُخُولِ الْحَرَامِ یہ موت کے لیے ضرف ہے وَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ اے مِنَ الْحَرَمِ بَعْدَهُ اِبَادَدُ خُولِهِ اگرچہ کہ نائب حرم میں داخل ہونے کے بعد اس سے خارج ہو چکا ہو اور حرم سے خارج ہو کر فوت ہو لیکن چونکہ ایک مرتبہ وہ میکات سے احرام باندھنے کے بعد حرم مکہ میں داخل ہو چکا تھا اور فوت ہو گیا اگرچہ حرم سے باہر فوت ہوا مثال کے طور پر حرم میں داخل ہو گیا اسے کوئی چیز یاد آئی کہ میری حرم سے باہر رہ گئی ہے تو اس کو اٹھانے کے لیے باہر گیا تو ادھر فوت ہو گیا لیکن چونکہ ایک مرتبہ حرم میں بھی داخل ہو چکا ہے تو اس کا ذمہ بری ہوگا اسی طرح ہے یعنی اس کا ذمہ اور منوبہ انہو کا ذمہ بری ہوگا اگر وہ احرام سے بھی نکل چکا ہو جیسے وہ دو احراموں کے درمیان میں فوت ہوتا ہے یعنی اس صورت میں دونوں کا ذمہ بری ہو جاتا ہے یہ مثال اس طرح ہے کہ اس نے میکات سے احرام باندھا عمرے کا حاج تمتو کے لئے جا رہا ہے اور حرم میں بھی داخل ہو گیا لیکن عمرے تمتو مکمل ہونے کے بعد کیونکہ شیعہ فقہ کے نزدیک احرام ختم ہو جاتا ہے تو وہ احرام عمرے تمتو سے فارغ ہو چکا تھا احرام سے نکل چکا تھا اب وہ فوت ہو جائے تو اس کا ذمہ بری ہوگا ابھی تک اس نے حاج تمتو کا احرام نہیں باندھا تھا اِلَّا أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي الْعِبَارَتِ لِفَرْدِهِ الْمَوْتَ فِي حَالِ كَوْنِهِ مُحْرِمًا شہید ثانی فرماتے ہیں مگر یہ شہید اول کی عبارت میں داخل نہیں ہوتا یہ صورت حال نسنف کی عبارت میں داخل نہیں ہوتی لِفَرْدِهِ الْمَوْتَ فِي حَالِ كَوْنِهِ مُحْرِمًا کیونکہ شہید اول نے اس کی موت کے فرض کو ذکر کیا ہے جب وہ احرام کی حالت میں ہو کیونکہ شہید کی عبارت دیکھیں لَوْمَاتَ مُحْرِمًا وہ نائب فوت ہو احرام کی حالت میں اور حرم میں داخل ہونے کے بعد تو جب انہوں نے حالت احرام کو فرض کیا ہے تو احرام سے نکل دیانے والی حالت اس میں داخل نہیں ہوگی وَلَوْقَالَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَدُخُولِ الْحَرَمِ شَامِلَهُمَا لِصِدْقِ الْبَعْدِيَةِ بَعْدَهُمَا اگر شہید اول عبارت اس طرح فرماتے یعنی وہ فوت ہو احرام اور حرم میں داخل ہونے کے بعد تو پھر ان دونوں کا ذمہ بری ہوگا اگر اس طرح فرماتے شامل ہوا تو ان دونوں صورتوں کو شامل ہوتا لِصِدْقِ الْبَعْدِيَةِ بَعْدَهُمَا چونکہ ایک مرتبہ احرام باندھنے اور حرم میں داخل ہونے کے بعد چاہے وہ حرم میں ہو یا باہر ہو چاہے وہ احرام میں ہو یا نہ ہو اسے نکل چکا ہو بعد ہونا تو صدق آتا ہے چونکہ ایک مرتبہ جب احرام باندھ لیا بعد میں اس کو اتار بھی چکا ہو تو بعد کا عنوان صدق آتا ہے کہ اگر اس طرح عبارت ہوتی تو دونوں صورتوں کو شامل ہوتا لیکن کیا کریں کہ شہید اول کی عبارت ایسے نہیں ہے انہوں نے فرمایا لَوْمَاتَا نُحْرِمَن حَالَتِ احرام میں فوتو لفظ سے بعد ذکر نہیں کیا احرام کے لئے انہوں نے وَأَوْلَوِيَةُ الْمَوْتِ بَعْدَهُ مِنْهُ حَالَتَهُ مَمْنُوْعَةٌ شہید ثانی فرماتے ہیں اگر کوئی اس کی تعویل کرنا چاہے تو وہ تعویل کافی نہیں ہے بلکہ ممنوع ہے گویا یہ دعف دخل ہے اور اشکال مقدر کا جواب ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ مصنف نے دوسری صورت کو ذکر نہیں کیا کہ احرام سے نکلنے والی صورت ہے شاید اس کی وجہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس صورت کا حکم اس مسئلے کی پہلی صورت کے حکم سے بہتری کے اولا سمجھا جاتا ہے جب کوئی شخص حالت احرام میں فوت ہوتا ہے تو اس کی حاج کافی ہوتی ہے اور ان کا ذمہ بری ہوتا ہے جب وہ فوت ہو جائے تو احرام سے نکلنے کے بعد فوت ہونے کی جو صورت ہے یہ تو بہتری کے اولا کافی ہونا چاہیے حاج سے اور ان کا ذمہ بری ہونا چاہیے کیونکہ دوسری صورت میں اس نے حاج کے لیے زیادہ وقت صرف کیا ہے اور حاج کے زیادہ آمال بجا لائے ہیں پہلی صورت میں ہو سکتا ہے اس نے کم آمال بجا لائے کیونکہ احرام باندھنے کے بعد حرم میں داخل ہوا اور فوت ہو گیا لیکن اگر وہ ایک احرام سے نکل چکا تھا یعنی عمرہ تمتو کے تمام آمال کو انجام دے لیے تھے اور احرام کو کھول دیا تھا تو اس میں تو اس نے زیادہ آمال حاج کو انجام دیا ہے تو اس کو بطری کے اولا مجزی ہونا چاہیے تو چونکہ دوسری صورت کا حکم پہلی صورت کے حکم سے بطری کے اولا سمجھا جاتا ہے تو اس کو بیان کرنے کی ضرورت نسنف نے نہیں سمجھی تو نسنف پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا چہید ثانی اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہم اس اولویت کو قبول نہیں کرتے چونکہ ممکن ہے کہ پہلی صورت میں جب وہ احرام کی حالت میں فوت ہوتا ہے تو احرام کی کوئی خصوصیت ہو جس کی وجہ سے اس کو مجزی سمجھا دیا ہو اور وہ حج ان کا ذمہ بری کرتی ہو اور وہ حج سے کافی ہو اور وہ خصوصیت احرام کی تعظیم اور احترام ہو سکتا ہے احرام کی وجہ سے اس کو مجزی سمجھا گیا ہے تو اگر احرام کی کوئی خصوصیت دخیل ہو تو پھر احرام سے نکلنے کے بعد اگر وہ فوت ہو تو وہاں پر بطریق اولا مجزی ہونا ثابت نہیں ہوگا بلکہ دوسری صورت کے حکم کو جداغانہ بیان کرنے کی ضرورت پڑے گی اولویت الموت بعدہ منہ حالتہ ممنوعہ یعنی اولویت ہونا یا وہ احرام کے بعد فوت ہوتا ہے حالت احرام میں مرنے کی نسبت کے جو پہلی صورت تھی ممنوعہ یہ ممنوع ہے یعنی یہ اولویت ثابت نہیں ہے کیونکہ اگر حالت احرام میں فوت ہونے کی کوئی خصوصیت ہو تو حالت احرام سے نکلنے کے بعد فوت ہونے کی صورت میں وہ اولویت جاری نہیں ہوتی وَلَوْمَا تَقَبْلَ ذَالِكْ سَوَاُنْ قَانَ قَدْ اَحْرَمَ اَمْلَا لَمْ يَسِحَّ الْحَجُ عَنْهُمَا وَإِن كَانَ النَّائِبُ عَجِيرًا وَقَدْ قَبَضَ الْعُجْرَتَ اُسْتُعِيدَ مِنَ الْعُجْرَتِ بِالنِّسْبَتِ اے بِالنِّسْبَتِ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَمَلِ الْمُسْتَاجَرِ عَلَيْهِ اگر نائب اس سے پہلے فوت ہوتا ہے یعنی حرم میں داخل ہونے سے پہلے فوت ہوتا ہے چاہے اس نے احرام باندھا ہو یا نہ باندھا ہو لَمْ يَسِحَّ الْحَجُ عَنْهُمَا تو وہ حج ان دونوں سے صحیح نہیں ہوگی اور ان دونوں کا ذمہ بری نہیں ہوگا وَإِن كَانَ النَّائِبُ عَجِيرًا تو یہ تیسری صورت تھی اور آخری صورت تھی کہ اگر نائب حرم میں داخل ہونے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے چاہے احرام باندھا ہو یا نہ باندھا ہو تو حج صحیح نہیں ہوگی اور ان کا ذمہ بری نہیں ہوگا تو اس صورت میں ایک اہم مسئلہ پیش آتا ہے کہ اگر تو نائب کی حج تبرعی اور مفت میں تھی اور آجر و ثواب کی نیت سے کسی کی حج وہ کرنا چاہتا تھا تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس نے اجرت نہیں لی ہوئی تو اس کے بارے میں باس کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن اگر اس کی حاج صبر روئی اور مفت میں نہیں تھی اور اس نے اجرت لی ہوئی ہو تو اس کا مسئلہ پیش آئے گا کہ یہ اجرت واپس لوٹانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے تو شہید احسانی فرماتے ہیں انکانن نائب عجیرن اگر نائب عجیر ہو اور اس نے پیسے لیے حاج کو مکمل کرنے کے وَقَدْ قَبِضَ الْعُجْرَتَا اور وہ اجرت قبض کر چکا ہو اپنے قبضے میں لے چکا ہو اور فوت ہو جائے وَسْسُعِيدَ بِنَ الْعُجْرَتِ بِنْنِسْبَتِ تو اب اس سے اجرت کو بِنِسْبَتْ وَاپس لیا جائے گا اے بِنِسْبَتِ مَا بَاقِیَا بِنَ الْعَمَلِ الْمُسَاجَرِ عَلَيْهِ یعنی جیس طرح عمل حد کے لیے اجارے کی قرارداد باندھی گئی تھی جو شرائط وغیرہ رکھی گئی تھی اس کے مطابق اجرت واپس پلٹائی جائے کیونکہ کچھ اس نے سفر کیا ہے حد کے لیے اور احرام بھی باندھا تھا تو دیکھا جائے گا کہ اگر اس کام کے لیے بھی اس کو اجرت دینا تھی تو وہ اجرت کاٹ لی جائے باقی واپس کی جائے اور اگر اس کے لیے اجرت معین نہیں ہوئی تھی بلکہ آصل حد کے لیے اجرت تھی تو پھر اس کی اجرت جو ہے قابل غور ہے کہ یہ اس میں سے کچھ اپنے پاس رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا یہاں تک اصل مسئلے کا تعلق ہے کہ ان کا ذمہ بری ہوگا یا نہیں ہوگا تو اگر وہ حرم میں داخل ہونے کے بعد فوت ہوتا ہے حالت احرام میں تو کوئی اختلاف نہیں وہ کافی ہوگی اور جمہ بری ہو جائے گا صحیح برائد بن معاویہ عجلی ہے امام باقر علیہ السلام سے ان راجل ان خرج حاجا ومعہ جمل ولہو نفقت وزاد فمات فی الطریق فقال انکان سرورا تم مات فی الحرم فقد اجزاء انہو حجت ال اسلام اس شاکس کے بارے میں جو حاج کے لیے نکلا اور اس کے ساتھ اونٹ اور نفقہ اور زادراہ ہے راستے میں فوت ہو گیا فرمایا اگر وہ پہلی مرتبہ حاج کرنے جا رہا تھا حرم میں فوت ہو جائے تو اس کی حجت الاسلام سے کافی ہے وسائل و شیعہ باب چھبیس ابواب مجوب حاج میں ہے صحیح ذریس امام باقر علیہ السلام سے فی راجل خرج حاجا حجت الاسلام فمات فی طریق فقال ان مات فی الحرم فقد اجزاء انہو حجت الاسلام فان مات دون الحرم فلیقذ عنہو ولیہو حجت الاسلام ایک شخص حاج کے لیے نکلا اور راستے میں فوت ہو گیا فرمایا اگر حرم میں فوت ہو جائے تو اس کی حجت الاسلام سے کافی ہے اور اگر وہ حرم سے پہلے فوت ہو تو اس کا ولی اس کی حجت الاسلام کو خضا کرے یہ روایات اگرچہ اپنی حاج کے لیے وارد ہے مگر علماء اور فقہہ شیعہ نے جیسا کہ صاحب الجواہر نے فرمایا ہے اس قیفیت کو سمجھا ہے کہ کیا وہ موت ہوتی ہے حرم میں داخل ہونے کے بعد تو حاج سے کافی ہوتا ہے چاہے اپنی حاج ہو جیا دوسرے کی حاج ہو نیز موسک ہے اسحاق بن عمار بھی امام سادق علیہ السلام سے اس میں سراحت رکھتی ہے راوی کا بیان ہے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو فوت ہوتا ہے اور حاج کی وسیعت کر جاتا ہے تو درہم دیے جاتے ہیں کہ اس کی طرف سے حاج کرے اور وہ حاج کرنے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے فرمایا اگر وہ راستے میں فوت ہو یا مکہ میں اس سے پہلے کہ مناثے کے حاج کو مکمل کرے تو وہ پہلے شخص سے کافی ہوگا وسائل شیعہ باب پندرہ ابواب النیابت من الحاج تو فقہائے شیعہ نے اسے مراد لیا ہے سابقہ روایات کے کرینے سے کہ وہ احرام باندھ چکا تھا اور حرم میں داخل ہو چکا تھا پھر وہ فوت ہو تو کافی ہوگی دونوں کا ذمہ بری ہوگا شیخ توسی اور ابن عدری سے حیلی نے مخالفت کی ہے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر وہ احرام کے بعد فوت ہو جائے اگرچہ حرم میں داخل نہ ہوا ہو تو یہی کافی ہے